بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نومیریکل انیلیسز کے کچھ میجر ٹاپکس سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارے پاس بائی سیکشن میتھرڈ اور یہ میتھرڈ کیا ہے اور ہم اسے کیوں استعمال کرتے ہیں اور کن ایکویشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اس کے بعد میں کچھ arbitrary questions جو ہیں وہ solve کریں گے سب سے پہلے تو جن سٹوڈنٹس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے مزید جو lectures ہیں وہ بھی ان کے پاس notification form میں آ جائیں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنا آج کا lecture exercise set 3.1 ہے find a root of the following equations correct to three decimal places using the bisection method اور یہ ہم نیچے دی ہوئی تمام کی تمام equations کا root find out کریں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے already find out کیا ہوگا لیکن وہ second degree equation تک کے roots ہوں گے اب یہ third degree اور third سے above equations کے لیے جو roots ہیں وہ find کرنے کے tricks جو ہیں وہ ہم یہاں step by step باقی lectures میں بھی deal کریں گے لیکن ان میں سے ایک method by section method آج کے lecture میں ہم پڑھیں گے اس میں arbitrary کوئی بھی algebraic equation بھی ہو سکتی ہے جس کا root ہم نے find کرنا ہے یا پھر کوئی transcendental equation بھی ہو سکتی ہے arbitrary ان میں سے ایک question solve کرتے ہیں اور پھر آپ کو وہیں سے سارا procedure بتائیں گے کہ three decimal places کا کیا مطلب ہے اور by section method کیا ہوتا ہے second part جو ہے اس کا وہ ہم try کریں گے یہ والا x cube minus 2 x minus 5 equal to zero اور اس equation کا root find کرنے کے لیے ہم apply کرتے ہیں by section method equation ہے x cube minus 2 x minus 5 equal to zero آپ نے سب سے پہلے equation کو let کر لینا ہے f of x کے equal یعنی ایک function کا نام دیتے ہیں اپنی اس equation کو اس کے بعد ہم arbitrary اس function کے solution set کے لیے ایک interval design کریں گے خود سے یعنی اس function میں arbitrary کوئی بھی value put کریں گے اور check کریں گے کہ کس value پہ اس function کی جو answer آتا ہے اس function کا وہ change ہوتا ہے sign یعنی positive اور negative sign change ہو جیسے let's suppose میں ایک چھوٹا سا function لیتی ہوں اور پھر آپ کو explain کرتی ہوں جیسا کہ میں نے ایک function لے لیا x minus 1 اور اس میں اب arbitrary values put کریں let's suppose میں 0 put کرتی ہوں تو یہ میرے پاس آئے گا answer اس کا minus 1 اور اگر میں اس پوری equation میں 2 put کر دوں تو یہ میرے پاس answer آئے گا positive 1 اور اگر 1 put کرتی ہوں تو answer 0 آتا ہے اس لیے ہم نے تو میں آپ کو 0 سے بچا کر positive negative sign سمجھانا چاہ رہی ہوں اس value پر اس کا جو answer آیا ہے وہ positive ہے اور 0 پر اس function کی value ہے negative یعنی یہ positive negative sign ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا root جو ہے وہ 0 اور 2 کے between میں لائے کرتا ہے clear بھی ہے آپ کو کہ x is equal to 1 اس function کا ایک root ہے لیکن consider کریں کہ آپ کو نہیں پتا کہ x is equal to 1 اس کا root ہے جیسا کہ ہمیں اس equation میں نہیں پتا کہ اس کا root کیا ہے اور اب یہاں سے یہ positive negative sign جیسے یہاں پر ہمارے پاس ہیں ہم نے اپنے اس equation کے لیے بھی اسی طرح کے positive negative values ہی search out کرنی ہیں اور ان positive negative values کے between میں ہی ہمارا root ہوتا ہے x is equal to 1 اور یہ root ہم نے by section method سے find out کرنا ہے right تو یہ procedure اب ہم اپنی اس equation پہ apply کریں گے سب سے پہلے positive negative values search کریں گے class سب سے پہلے تو آپ نے be attentive ہوکے اپنا یہ complete lecture سننا ہے okay arbitrary اس میں آپ یہ rough work میں آپ check کر لیں ٹھیک ہے rough work میں جائیں اور یہ چیزیں check کر لیں اس میں zero put کریں یہ آ جائے گا آپ کے پاس minus 5 direct کام کریں یہ آپ rough work میں جو کام کرنا ہے calculator work وہ آپ quickly کریں direct کریں okay one put کیا تو یہ میرے پاس answer آ گیا one minus two minus five یعنی کے minus six دونوں sign negative آ رہے ہیں skip کرتے جائیں ان کو two put کیا تو میرے پاس answer آئے گا eight minus four minus five یعنی minus one answer آ گیا اور اگر میں put کرتی ہوں اس میں پھر three تو میرے پاس answer آ رہا ہے twenty seven six minus five یہ آ گیا میرے پاس solve ہو کر plus sixteen یعنی یہاں سے science students دیکھیں change ہو رہے ہیں two value پر x is equal to two پر answer آ رہا ہے minus one اور three پر answer آ رہا ہے sixteen اور sixteen بہت بڑا نمبر ہے ٹھیک ہے minus one اور sixteen کے درمیان کافی سارا gap آ رہا ہے ہم اس کے علاوہ کوئی اور نمبر سرچ کریں گے three کے علاوہ لیکن two اور three سے between میں درمیان میں کیونکہ یہ جو gap ہے ہم یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ clear ہو گیا کہ two اور three کے between میں ہمارا root جو ہے وہ لائے کرتا ہے کیونکہ value negative sign سے positive میں change ہو رہی ہے تو باقی ساری detail ہم remove کر دیں گے یہ ہم نے سارا rough work کیا تھا یہ idea لینے کے لیے کہ positive negative جو sign ہے وہ کس طرح سے کن نمبر پر change ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم detail لکھتے ہیں f of two is equal to answer آیا تھا ہمارے پاس minus one وہ لکھا اور f of three پر یعنی x is equal to three پر sixteen کافی بڑا answer تھا ہم اس کو reduce کر کے find کرتے ہیں یعنی three سے پیچھے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا two کی side پہ تو three سے back جائیں تو یہ میں two point five arbitrary number جو ہے وہ choose کر لیتی ہوں اور یہ two point five اس equation میں put کر کے اس کی value find کریں تو ہمارے پاس value آج جائے گی اس کی ten point one two five ابھی بھی کافی بڑی ten minus one کافی بڑا difference ہے اب ہم two point five سے بھی نیچے آ جاتے ہیں two کی side پہ میں put کر لیتی ہوں two point one اب یہ x کی جگہ پر ہم two point one put کرتے ہیں تو solution آئے گا میرے پاس zero point zero six one یہ calculation میں نے کی ہوئی ہے آپ نے بھی calculator لینا ہے ساری calculation آپ نے خود بھی کرنی ہے اس کے بعد آپ کسی اور question کو try کیجئے گا یہاں پر آ گیا ہمارے پاس positive sign اور یہ negative sign اور یہ اب واپس میں قریب قریب بھی ہیں تو اب ہم اپنا interval بنائیں گے ایک اور ان دونوں values کو لے کے چلیں گے root lies in the interval اور interval ہمارے پاس کیا ہے two اور two point one اس interval کے درمیان ہماری value یعنی root جو ہے وہ لائے کرتا ہے یہ brackets میں اس type کی کر دیتی ہوں یہ آ گیا اب ہم اپنا procedure start کریں گے by section method کا ہر question کے لیے آپ نے اسی طرح سے پہلے ایک interval بنانا ہے اس کے بعد ہم first approximation جو ہے وہ بنائیں گے وہ کیا ہوگی یہاں لکھ لیں first approximation of root x1 is equal to x1 آپ نے find کرنا ہے ان ہی دونوں values کو plus کرنا ہے اور two پر divide کروا دینا ہے یہ ہماری first approximation ہے root کے لیے اب یہ x1 کی value ہم put کریں گے اپنے function میں x کی جگہ پر 2.05 آ جائے گا اور اس سارے کو calculator work کر کے جب solve کریں تو ہمارے پاس solution آئے گا minus 0.48 میں باقی ساری detail بھی یہاں لکھ دیتی ہوں calculator work والی تاکہ آپ لوگ وہ بھی easily چیک کر لیں یہ answer آ گیا minus 0.4848 that is negative okay class ہم نے کیا کیا interval بنایا interval کا midpoint find کیا midpoint پہ function کی value find out کی اور اب اس value کا sign ہم نے دیکھا تو یہ negative ہے negative sign کے ساتھ ہم واپس interval پر آئیں گے اور interval میں موجود دونوں values میں سے دیکھیں گے کہ کس number پہ positive answer تھا 2 پر یا 2.1 پہ تو دیکھیں 2.1 پہ ہمارے پاس positive answer ہے so ہم interval change کریں گے negative اور positive یہاں جو result آئے گا اس سے opposite sign والی جو value ہمیں اوپر موجود interval میں ملے گی ہم نے وہاں سے اس positive value والے result کو لینا ہے اور new interval بنا لینا ہے interval لکھنے کے بعد پھر سے clear بھی کر لیں اس value پہ function کی value negative ہے اور اس value پہ function کی value جو ہے وہ positive آ رہی ہے یعنی ایک number پہ negative ہونی چاہیے ایک number پہ positive ہونی چاہیے اور وہ اسی ترتیب سے ہی ہم نے بنانا ہے اس result کو دیکھتے ہوئے اوکے کلاس اب یہ ہمارے پاس second interval آ گیا اب second approximation for the root is x2 is equal to دونوں numbers کو لیں اور plus کر کے 2 پر divide کروا دیں new x2 آ گیا ہمارے پاس after calculator work 2.075 اب ہم یہ x2 کی value پٹ کریں گے اپنے function میں minus 5 اور یہ values آ گئیں 8.93417 4.15 5 minus 5 is equal to minus 0.2158 that is negative اب یہ negative ہے اب یہ اوپر والے interval میں موجود جو numbers ہیں ان پر چیک کریں گے کہ ان دونوں میں سے positive result کس پہ تھا 2.05 پر negative تھا 2.1 پر clearly ہمارے پاس positive result ہے so interval دوبارہ سے change ہو جائے گا 2.075 2.1 اور یہ اب ہمارا new interval اس value پر ہمارا function negative answer دیتا ہے اور اس value پر function positive answer دیتا ہے اب third approximation for the root یہ جو یہاں سے میں ایسے کر کے لکھتی ہوں کچھ یہ جو میں بول رہی ہوں تھی اپنے یہاں پر یہ sentence جو ہے وہ نورت پہ لکھنے x3 is equal to ان دونوں numbers کو آپ نے add کر دینا ہے اور 2 پر divide کروا دینا ہے x3 آ گیا 2.0875 5 اب x3 پر function کی value find کرنی ہے ہم نے اور یہ complete work کرنے کے بعد ہمارے پاس function کی value آ جائے گی آپ نے note کیا ہوگا میں یہاں پر complete terms نہیں لکھ رہی میں skip کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمیں sign چاہیے positive negative number نہیں چاہیے یہ accuracy نہیں چیک ہوگی جو function کی value ہم find کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اس میں accuracy نہیں چیک ہوتی بلکہ یہ جو roots آ رہے ہیں یہ والی values ان کو آپ نے proper لکھنا ہے with negative sign اور یہ یہاں سے again negative sign ہے so ہمارا root جو interval change کرے گا وہ ہے 0.0875 2 2.1 اب ہم again fourth approximation find کریں گے that is x4 over 2 after completing we get the root 2.09375 اب function میں x4 put کریں گے اور value find out کریں گے اور یہاں گیا 9.17855 4.1875 minus 0.00895 that is less than 0 again negative sign so interval change ہوگا 2.1 یعنی یہی number جو یہاں پہ ہم use کر رہی ہیں f of x4 کے لیے x4 کی value یہاں پہ آگئی اور یہ 7 میں ہمارے پاس 2.1 اب ہمیں fifth approximation چاہیے root کے لیے x5 is equal to اور یہ value آگئی x5 کی ہمارے پاس 2.096 875 اور اب یہ ساری value ہم اپنے function میں put کریں گے اور value find کریں گے کہ کیا آتی ہے پوزیٹیو یا نیکیٹیو یا جائے گا ہمارے پاس 9.2 1 9 7 4 0 1 9 3 7 5 اور یہ root آگیا ہمارے پاس root نہیں function کی value 0.02595 that is greater than 0 یعنی positive number آگیا اب یہاں سے ہمارے پاس interval بھی change ہوگا یہ ہمارے پاس positive value ہے اوپر موجود جو interval ہے اس میں سے چیک کریں negative value کس کے لیے positive value تھی اس لیے یہاں سے skip ہو جائے گا اور اس value کو ہم لیں گے اور جو نیچے x5 آیا ہے ان دونوں کو لے کے اب ہم اپنا new interval بنائیں گے 2.093 75 2.096 8 7 5 5 now we find the 6th approximation for the root x6 is equal to over 2 اور ڈیوائیڈ ہونے کے baad result آگیا ہمارے پاس 2.095 3 1 2 5 function میں put کریں اور value find کریں گے total values collect کر لیں کریں گے 9.19912 اور یہ data آگیا ہمارے پاس after solution 0.0084 that is greater than 0 اور یہ positive ہے اب اوپر والے interval میں جو values ہیں ان کے لئے چیک کریں گے negative value کس کے لئے آئی تھی ہمارے پاس تو 2.09 پہ کیا آنسر تھا ہمارا positive اس کو skip کر دیں گے یہ value یہاں سے skip ہو جائے گی اور اس value کو ہم یہاں لیں گے new interval کے لئے so interval بن گیا ہمارے پاس 2.09375 2.095 312 اب 7th approximation for the root انہی دونوں numbers کو add اور divided by 2 divide کروانے کے بعد answer آگیا 2.09453 9.09453 اب اس value کو ہم اپنے function میں put کریں گے یہ اس کا کیوں گے اور اب calculation ورک کیا تو 9.1888 4.18 minus 5 0.1230 and 26 اوکی کلاس ہمیں solution چاہیے تھا approximately 3 decimal places تک تو جب آپ کے پاس root function میں put کرنے کے بعد point کے بعد 30 آ جائیں تو its mean آپ کا اوپر جو root موجود ہے جو آپ نے اپنے function میں put کیا تھا وہ ہی آپ کا 3 decimal places تک final root ہے so ہم نے اپنے function میں کیا put کیا تھا x x7 put کیا تھا یہ x7 اوکی x7 کی value ہے 2.09453 approximately root is 2.09453 لیکن ہمیں 3 decimal places تک بتانا ہے root بھی جیسا یہاں پر point کے بعد 3 zeros ہیں اسی طرح اب ہمیں root وہ بھی just 3 digits تک ہی minimize کرنا ہے so round off کرتے ہوئے ہم بتائیں گے root 2.09 اور یہ آگیا 5 that's the solution of second part اور اسی طرح کوئی بھی ہمارے پاس algebraic equation ہو تو ہم اس کا root find out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپرنٹس اور یہ iterations ہوتی ہیں یہ جو ہم جیسے x1 find کیا x2 find کیا x1 find کرنے کے بعد یہ ہماری first iteration complete ہوئی x2 find کیا تو یہ ہماری second iteration تھی اور اسی طرح x3 up to zone root find out کرتے ہوئے ہم x10 تک بھی جا سکتے ہیں x12 تک بھی جا سکتے ہیں right تو اس چیز کو بھی آپ نے لے کے پریشان نہیں ہونا اور root کو جب آپ solve کر رہے ہوں add کر رہے ہوں two سے divide کر رہے ہوں تو چاہے جتنی مرضی لمبی terms آ رہی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ساری values لیں اسی طرح سے accurate answer آتا ہے اور اگر آپ function میں put کر کے values find out کر رہے ہوں تو پھر چاہے numbers minimize کر کے لکھیں point کے بعد just four digits لکھ لکھیں five digits لکھیں وہ آپ کی مرضی ہوگی لیکن کیونکہ ہم function میں root put کرتے ہیں تو ہمیں just sign سے غرض ہوتی ہے اور in zeros سے غرض ہوتی ہے وہ positive وار ہے root یا negative وار ہے اور اس میں zeros کتنی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی question ہو تو آپ نے مجھ سے کومنٹ میں پوچھ لینا ہے اور جو ہمارے transcendental equations ہوتی ہیں ابھی دوبارہ ایکسرسائز بجاتے ہیں جیسا کہ six and eight part ہے eight part اور six میں ہمارے پاس sign x cause x ہے ان questions کو کرنے کے لیے آپ نے پنی calculator کو پہلے ریڈین میں change کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ question جو ہے وہ start کرنا ہے ٹھیک ہے اور exponential x کا بھی calculator میں function ہوتا ہے e لکھا ہوگا alpha کے اوپر ایک button ہے alpha لکھا ہوگا اس کے اوپر exponential e لکھا ہوگا اس طرح کا تو آپ نے اس کو use کرنا ہے اور یہ x ہے as it اس کی power میں term کرنا ہے to get quick values ok class یہ question آپ نے آج ہی complete کرنے ہے ان کی practice کرنی ہے اور یہ میں آپ سے کل group میں پوچھوں گی کہ آپ نے اس کا answer ہے وہ کیسے find out کیا ہیں اور answers بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ answers match بھی کر سکیں یہ ہیں question number one کے answers تو جو questions وہاں لکھے ہوئے ان کی practice کرنے کے بعد یہاں سے آپ answers match کر لیں انشاءاللہ باقی بھی بھی discuss کریں گے باقی topics کو بھی تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا